صبح صبح کا سمیہ ہے اور اسے سوچ رہی ہے مستی ہی تو میں نے گھر کا سارا کام لکھٹایا ساف سفائے اور ناشتہ بنایا ہزبنٹ کو آفیس بے جا اور اس کے بعد پھر میں نے اسے نحلہ دولایا اور میں بھی نہا کر ناشتہ کر رہی ہوں ناشتے میں میں نے بنایا تھا بھنڈی کا بھوچیا پراتھا اور ساتھی اس کے ساتھ مینگوز بہت ہی یمی لگتے ہیں تو میں نے دن کا کھانا سکپ کر دیا کیونکہ بہت زیادہ ہی ہوئی تھی تو شام کو میں نے سوچا کہ چنے دل کے پکوڑے بناوں کیونکہ بارش کے موسم میں بہت ہی زیادہ اچھے لگتے ہیں اور اس کے ساتھ میں بنا رہی ہوں کالے چنے کے چھولے جو کی بہت ہی اچھا ہے بیہاری ٹیش ہے یہ تو جو بھی بیہار سے ہوں گے انہیں پتہ ہوگا بیں ملک گئی کہ میرے ملک گئی کھانے میں میں نے بشاہ سے ملک گئی کیا رات نے ف compraز نہیں کا شحمہ کتاہ بہت کھانے کے ملک گئی کیونکہ کھانے کے بعد بہت ہی گھیں لگتا ہے کیونکہ اوائلی فوڈ جب بھی آپ کھاتے ہیں تو دیل سے پچھتا ہے اور ہسمنٹ کے لئے میں نے دو روٹیا بنائی تھی تو وہ سب میں شوٹ نہیں کر پائی اس کے بعد میں نے بیبی کو کھانا کھلایا میری تبیت تھوڑی خراب ہوئی تھی تو اس کی وجہ سے میں نہیں شوٹ میری اکچھا نہیں ہوئی شوٹ کرنے کے لئے تو میں نے سوچا کہ جو بھی بلوگ جتنا بھی بنا ہے تو میں آپ کو اپنے ساتھ شیئر کروں تو یہ سبجی جو ہے بنچو کی ہے لگ بھر اور ایک جو ہے پریشر لگانے کے بعد پانچ سے ساتھ منٹ کے لئے میں رکھ دوں گی اور یہاں پہ دیکھیں چنی دال کا جو میں نے تیار کیا بیٹر یہاں پہ پیاز اور اس میں ہری مرش ڈالی ہے بہت ہی ٹیسٹی کرتا ہے اور کرسپی بہت ہی زیادہ ہوتی ہے آپ کو بینا پانی ڈالی سے پیسنا ہے تو جتنا اس کا جو بیٹر ہے وہ ہارڈ ہوگا جتنا پانی ڈال کے آپ نہیں پیسیں گے تو اتنا زیادہ یہ کرسپی بنتا ہے اور یہ دیکھیں یہ میں پکوڑے ریڈی ہیں تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور میری ویڈیوز کو لائک کریں اور فرنڈس ان فاملی میں شیئر کرنا نہ بھولیں اور یہاں پہ پکوڑے اور چھوڑے ریڈی ہیں تو چلیے کھاتے ہیں بائے ٹیک کیر